سٹارٹ اپس دیگل انجینئرز نے یا کسے بھی پروفیشنز نے جاب کیتی ہے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی سٹارٹ اپ کرنا چاہوں دے سو کنیڈا دے ویچھے ہون چاہے ساڑے سٹوڈنٹس نے بزنس فیملی آلے سٹوڈنٹس نے یا پروفیشنلز نے یا ساڑے اتھوں نے انڈسٹلیس نے یا بزنسمن نے کنیڈا دے ویچھے ہونو آپ نے سٹارٹ اپس کر سکتے اور ساڑے بزنس فیملیز جوڑے سٹوڈنٹس نے لیتے بہت بڑی آپشن ہے پامے گرلز نے پامے میلز نے بزنس سٹارٹ اپس ان کینیڈا انہیں دی ریکوائرمنٹ کی ہے ایدہ پروسیزر کی ہے دی کوالیفکشن کی ہے پتہ ہی لگیا ہے کہ آئیٹس بھی اگر پانچ بینڈ بھی آئیٹس دے ہون تے اتاں بھی پاسیبل ہے سو ایک بہت بڑی آپشن ساڑے پنجاب دے ویچھے اوبر کے باہر آئی ہے سو اے بلکل ہی نوی طرح دا کنسیپٹ ہے جی دے تے ایسی آج گالا گی ود آمانگے ساڑے نال میڈم وینا گویل نے جڑے کی نیویگیٹرز ایمیگریشن سلوشنز پرائیویٹ لیمٹرنو ریپریزنٹ کر دینے پچی چھبی سال تو میڈم وینا گویل جی سٹوڈنٹس نو اڈوائز کر دینے جیڑے آسٹیلیا لئی کنیڈا لئی یوکے لئی بہت ایکسپرٹ نے اور کنیڈا دے اس جیڑا سٹارٹ اپ ویزا ہے او دے بارے بھی آج آسیینہ تو پوری جانکاری حاصل کریں گے میڈم بہت بہت سواگت ہے جی سرسکال 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 جی سرسکال جی تھانکیو سومایج وینا جی جیڑا سٹارٹ اپ ویزا ہے کنیڈا دا انو کمیں سمجھے نام ساڑھے لوگ سٹارٹ اپ ویزا کی ہے سب تو پہلے اپنو یہ سمائنا پہے گا ٹھیک ہے کوئی بھی بزنس ہے اور کوئی بھی بندہ ہے کوئی جو بھال ہے کوئی بھی ہے وہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے وہ دماغ چاہتا ہے بات انہوں کوئی جریہ نہیں مل رہا ہے that is called کے start-up تو سی کوئی آئیڈیا لے کے وہ دے بچھے تو سی ہون اپنا تیان لائے اور وہ دے بچھے تو انہوں گورنمنٹ ہلپ کر رہی ہے یا کوئی بھی ہلپ کر رہے that is called start-up visa ٹھیک ہے ہون تو سی کینیڈا بسٹے start-up visa کیوں کرنا ہے بکوز کینیڈا جڈی ہے جی ڈی بی دے بچھے ٹین تھ نمبر تے ہونا دے ایک آنمی پورے ورلڈ بھی چند دیا اسٹم ایک چھوٹے چھوٹے کئی بری آج آن دیا جو آپ کا اٹھایا کچھ ہے these are very temporary phenomen جنہ دے بچھے جانا نہیں چاہیدہ کسی نبھی candidate کیونکہ ہر ہر کنٹری دے بچھے temporary phase آن دا ہے لیکن اس temporary phase دا جڈا فائدہ اٹھا لان دے اسٹم فائل لگان دے وہ ہمیشہ سکسسفل رن دے ہون تو سی یہ دیکھو کہ یہ دے بچھے جرورت کی ہے تو اٹھے اس تائی تھائی سال ینگ پروفیشنل ہو تو سی یا تو اٹھے اس 45 دے اسٹم بھی تو سی سوچ رہے ہو کچھ کرن دا بٹیو وز نوٹ ایبل تو گیٹ دائٹ آئیڈیا ہون تو اٹھے دماغ چھے آئیڈیا آیا ہے تو سی اس ٹائی بھی کر سکتے ہو دیت میانز ویڈونٹ وانڈ کے اکی بھائی تی سال دا ہوئے بٹ کچھ اے زدہ دی ہوئے جڈا بڈھا پروفیشنل ہوگے ستائی تھائی سال دا ہوئے آئیلز 5 5.5 دی ساڈی ریکوائرمنٹ ہے نو انو انویسٹمنٹ نو انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں چاہید ہے ساڈے جڈے لوئیڈز وہ اپنے آپ تونو گائیڈ کرنگے چاہید بھی انواند کی spectacular داکومنٹ تو نو ایک آئی دیا ریپریزنٹ کرنا ہے جی دے وچھ تو نو آہ start-up visa ملدہ ہے بلکل ایدی تایم دوریشن میں تو نو سرندر جی داستا ہے اس تایم تایم دوریشن بیوٹی آف دا پرگرام اس کے جیڈا تا نو تھا آہ ویزا دے تایم دوریشن ہے 4.5 مانس اور اس تایم ایدی پی آر دی فائل چل دی راندی ہے جیڈا 4.5 مانت ہے وہ لینڈ کر سکتے ہیں کینیڈا اور وہ پمیٹ ٹائپ دا آجاندہ ہونا دا اور اوہ دے با دینا دی پی آر دی فائل چل دی راندی ہے وہ ملہ ویڈاوٹ اینی یو نو حیزل ویزا اپنے آپ جڑا پی آر دا ایک سال دی اٹھ سال دے بچھ آل دا بلکل ٹھیک ہے شو اے ہولی ہولی اسی یہ دیتے خور غلبات کریا کرانگے ہر ویک آہ ایرے اوپر خور جیڈی لیٹسٹ انفرمیشن ہے انہوں اسی کوشش کرانگے کہ وینا مہم ہونا تو سوال دی روپ دے بچھ پوچھئے وینا دی آئیڈیا جو میں بزنس دا دینا پہندا ہے یا جڑا اتھے سٹارٹ اپ جا کے کرنا پہندا ہے کنیڈا دی سرکار اور پارت دی سرکار میں نو لگ دے دو میں سرکاران چوندیاں بھی ہون گیاں کہ ساڑے دو ماہ ملکان دے بچ دیڑیاں بزنس ٹائز نے وہ بھی ہو جا کے اگے ودن اور پہلا بھی کنیڈا دی سرکار اس طرح دی ویزاز دے رہی ہے یہ پروگرام چل دے ٹو ٹو ٹری یاڈز ہو گئے ہے اور سٹارٹ اپ ویزاز تسی دیکھو ایون آسٹریلیا ویچ ہوئی چل رہی ہے سٹارٹ اپ ان انویویشن ویزاز کینیڈا ویچ ہوئی چل رہی ہے یہ تھوڑا ایزی ہے کیونکہ جیڈی کنٹری تھوڑا ایزی لی دے رہی ہے ہر بندے دا رکھت دار ہندہ ہے انہ پروبلم سانوں کہ یہاں دے سی میں ٹین تھ کتی ہوئی ہے میں پلس ٹو کتی ہوئی ہے آئلز پانچ بینڈ ہے میں کیڈے ویزاز دے جاماں ایک انہ دے نہ پی آر دا بن سکدہ نہ انہ دے سٹوڈینٹ دا بن سکدہ انویسٹمنٹ چا انویسٹمنٹ بہت ہائی چاہی دی ہنڈی ہے تو دس اس دا ویزاز جیڈا تودہ ایک تودہ ہر جرورت نو پورا کر رہا ہے جو تودہ آئلز کٹ آئی ہے تودہ مطلب مطلب کسی بھی قسم دے کوئی اڈچن ہے توڑے جاندے بیچ بات تسی چاہاں بہنو کینیڈا جاندے تو یہ توڑا ویزا کیٹا گیا توڑی ہر کیٹا گری نو کر رہے ہیں کیونکہ توڑی ایلڈز ہو گئی توڑی ایز ہو گئی تو اسی پڑے کاٹ ہوئے چاہے دسویں بھی پڑے ہوئے ہو دوزنٹ میٹر یہ توڑی مطلب ہر جرورت نو پورا کر رہے ہیں اور ویزا دے فور ٹو فائز مانس ہے بہت تائیم شہر ٹایم ہے ویوے انسٹوڈنٹ بھی فائل بنام تو تو تین من میریمم سان ہو دے بیچ بھی لگ دے توڑے لویرز کوئی بھی آگر کوئی استarto پڑے کر دے لویرز توڑے لویرز دے تھرو ہی سارا پر سیدہ پرس ایسی ہر کانٹری دے بچے ہی این پرانے ہی کمپنی ہتھی ہے جیڑے میرے اپنے بچے ہیں اسٹریلیا دے بچے ہیں انہا فیر سا نو کیا نیڈا ویچہ خفیز رکھنا پہندہ اتھے سا نو لائرز رکھنے پہندے اس سامنال ساڈا سسٹم چلتا ہے آلوبر ورلڈ وائٹ ٹھیک ہے اتھاں کیونکہ انا وڈا جڈا امیگریشن دا مدہ بہت بڑا ہے یہ چھوٹی فیلڈ نہیں ہے پھر جڈا اتھے دا لائر ہوئے گا انہا نو ڈاکیمنٹیشن دسے گا یا جڈے انہاں نے ہلپ کرنی ہے وہ کرنگے تو وہ دے بات جڈا ہے اور یہ نا دا مطلب کوئی کسی قسم دا نقصان یہ کسی بھی ترہا دا جی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ میں تو انہاں سب تو بڑا دار کی انہاں کلائنٹ نو میرا کوئی پیسے دا نقصان نہ ہو جائے ٹھیک ہے میرا ٹائم دا نقصان نہ ہو جائے جڈے کہ بہار جاندہ سب تو بڑا مدہائکل فرود دا ہے ساڈی کمپنی انہاں پرانی کمپنی ہر جگہ دے لائسنسا ساڈی کول تی انہے پرانے اسی اپنی گوڈویل نو بڑا مینٹین کیتا ہویا تو انہاں اس چیز دا ہے کہ کسی کسی کسیم دا نہ ٹائم دا رسک ہے نہ کوئی سکسیم دا خوڑتا انہاں کوئی رسک ہے اس چیز دے بچ تو تو اسے بلکل یقین کر کے آ سکتے ہو تو کوئی کسی پرابلم کی ہون دی ہے سراندہ جی لوگ آکے اپنی بیٹر کانیاں پرانیاں دستان گے وہ نیچرل ہونا دے کوئی لیکن تسی بھی کدھرے نہ کدھرے کسور واہ رہے ہوں تسی جد اپلائی کر دے ہو تو کسی بھی بندے تے یقین نہیں کرنا ہے دیکھنا کمپنی دا ایکسپیرینس کننا ہے کمپنی کنی پرانی ہون دے آپ دے گوڈویل دیکھنی ہے سال دو سال تین سال والا بندہ کدھی مرجی پاس جائے تو انہاں کوئی ہو دا اور پیسے دا لاؤس بھی بہت ہندہ لوگ جی بلکل ٹھیک ہے جی سو یہ بڑی امپورٹنٹ آپشن ہے جی آج ساڈینال شیئر کیتی ہے میڈم بھینا گوڈ نے سو نمبر سکرین تے ہے تو سی اپوائنٹ بنا سکتے ہو ووٹس اپ کر سکتے ہو میسیج کر سکتے ہو ہور کلارٹی لے سکتے ہو تینکیو سو مجھ تینکیو